ڈان فرنچائز کی تیسری پیشکش میں مرکزی کردار کے لیے سپرسٹار شاروخان کی جگہ معروف ادکار رنبیر سنگھ کو کاسٹ کرنے کی وجہ سامنے آگئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ڈان 3 میں شاروخان کی جگہ رنبیر سنگھ کو کاسٹ کرنے پر فرنچائز کے زیادہ ترمدہ نالا ہیں کیونکہ پچھلی دو فلموں میں سپرسٹار نے مرکزی کردار ادا کیا تھا ڈائیکٹر فران اختر نے حالیہ انٹرویو میں رنبیر سنگھ کو مرکزی کردار دینے کی وجہ بتائی انہوں نے بتایا جس طرح کا سکرپٹ ہم لکھ رہے تھے میں اس کے ساتھ یہی کرنا چاہتا تھا فران اختر نے کہا کہ رنبیر سنگھ کی صلاحیت کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہوگا زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا بس اتنا کہوں گا کہ ہمیں اگلی نسل کے اداکار کی زورت ہے انہوں نے کہا کہ رنبیر سنگھ بہت شرارتی اور ہر وقت پر جوش رہتے ہیں جس کی زورت بھی ہے ڈان کا کردار ان سے مختلف پرفارمنس کی توقع کرتا ہے ڈائیکٹر نے کہا کہ اس کردار کے اندر ایک خاص چیز ہے جس کی زورت ہے رنبیر سنگھ کے لیے یہ کردار ایک اچھا چیلنج ہوگا اور انہیں آپ ایک مختلف انداز میں دیکھیں گے فران اختر نے شارو خان کو کاس نہ کرنے کے بارے میں بتایا کہ کچھ خیالات تھے جن کا ہم نے تبادلہ کیا اور کچھ چیزیں بھی ہم نے لکھی لیکن کسی نہ کسی طرح وہ کسی ایسی چیز سے پرجوش تھے جو میں نے محسوس نہیں کی یا پھر میں واقعی کسی ایسی چیز سے پرجوش تھا جو انہوں نے محسوس نہیں کی یاد رہے ڈان تھری میں رنبیر سنگھ کے ساتھ ہیروائن کی آرہ اڑوانی کردار دا کریں گی فیم دوزار پچیس میں سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی